ڈسکور ریالیٹیز کے معزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدی آپ سب سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں شکریہ کرکٹ کو جنٹلمن گیم بھی کہا جاتا ہے اب کرکٹ کا جنون ساری دنیا میں چھا رہا ہے سفید رنگ کی یونی فارم اور لال گیند سے شروع ہونے والی کرکٹ کہانی میں اب بہت زیادہ رنگینیاں ہو چکی ہیں وردیاں بدل چکی ہیں ہر ملک کی ٹیم کا اپنا الگ رنگ ہے دن کے اجالے میں کھیلی جانے والی کرکٹ اب ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ کا روپ دھار چکی ہے ٹکنالوجی اور پیسے کی ریل پیل نے اب اسے نئے سانچے میں ڈھال دیا ہے وقت کی تیزی نے اس کی سپیڈ بھی بڑھا دی ہے پچاس آورز کا میچ اب بیس اور دس آورز تک محدود ہوا ہے لیکن اس نے کھیل کے لمحات کی سنسنی اور بڑھا دی ہے اب چوکے چھکوں کی برسات شائقین کا لہو گرم آتی ہے ویسے کرکٹ کی تاریخ میں ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ موجود ہے لیکن کہاوت مشہور ہے کہ ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں تو ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ریکارڈ نہیں بلکہ بیٹ ٹوٹنے سے متعلق ہے جی بالکل وہی بیٹ یعنی بلہ جسے کھلاڑی چوکے چھکے لگاتا ہے یہ بات دلچسپ ہے کہ کرکٹ کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جب بولر کی سپیڈ نے بلے کو پاش پاش کر دیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی بلے توڑ ویڈیو کا سفر ریان ہیریس آسٹریلیا کے ایک دائن ہاتھ سے بال کرنے والے فاسٹ بولر رہے ریان نے اپنے کرکٹ کیریئر میں ستائیس ٹیسٹ میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور ایک سو سترہ بکٹیں حاصل کی اکیس ونڈے میچ کھیل کر چورتالیس کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی ریان کی خاص بات ان کی تیز رفتار باولنگ تھی لیکن گٹنے کی انجری کی وجہ سے انہیں کرکٹ کو خیر آباد کہنا پڑا یوں تو ریان کے کرکٹ کیریئر میں کئی یادگار لمحے ہوں گے لیکن انگلینڈ کے خلاف ایک میچ تو نقابل فراموش ہے جس میں انہوں نے اپنی تیز رفتار گین سے انگلینڈ کے کھلاڑی مائیکل کاربیڈی کا بلہ توڑ ڈالا یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ بلے باز حیران پریشان رہ گیا ایک بار پھر ذرا غور سے دیکھئے کہ ہوا کیا اور یہ ہیں ویسٹن ڈیز کے کیمار روچ جو اپنی تیز رفتار گین بازی کی وجہ سے کرکٹ میں خاص مقام رکھتے تھے ویسٹن ڈیز کے کھلاڑی لمبے ہونے کی وجہ سے بھی مخالف ٹیم پر حاوی رہتے تھے لیکن کیمار کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا پھر بھی خاص ٹریننگ کی وجہ سے پیس بنانے کے لیے شہرت رکھتے تھے ان کی زندگی کا ایک تاریخی میچ زمبابوے کے خلاف تھا جس میں انہوں نے زمبابوے کے کھلاڑی سی باندھا کی وکٹ کے ساتھ ساتھ بیٹ بھی اڑا کر رکھ دیا یعنی وکٹ تو اڑائی ہی اڑائی ساتھ ہی ساتھ بلے کی بھی چھٹی کرائی مزے کی بات یہ تھی کہ ایسا کر کے انہوں نے زمبابوے کے کھلاڑی کی سینچری بنانے کی خوشیاں بھی کلین بولڈ کر دیں جب انہوں نے سی باندھا کو بلہ توڑ کر آؤٹ کیا تو وہ سینچری سے صرف پانچ رنز کی دوری پر تھے ذرا پھر دیکھئے کہ ہوا کیا اس سفر میں اگلے نمبر پر ہیں انڈیا کے گیندواز اومیش یادے جن کی کہانی جدوجد کرتے کرکیٹر کے لیے بڑی موٹیویشنل ہے اومیش یادت کے والد کوئلوں کی کان میں کام کرتے تھے غربت کے آنگن میں کھیلتے اومیش نے اپنی محنت اور ٹیلنٹ کے سر پر ٹیم میں جگہ بنائی سیدھے ہاتھ سے تیز گیند کرنے والے اومیش نے 51 ٹیسٹ میچ کھیل کر 156 وکٹیں اڑائیں جبکہ 75 ونڈے میچوں میں 106 کھلاڑیوں کا شکار کیا انہوں نے اپنی بولنگ سے بڑے بڑوں کی چھکے چھڑائے لیکن اومیش کی زندگی میں ایسا ہی لمحہ دوسری بات اس وقت آیا جب آئی پیل میں انہوں نے انڈین ٹیم کے وائس کپتان کے بلے کو بھی پاش پاش کر کے رکھ دیا بلے توڑ بولرز کی لسٹ میں اگلا نام ہے ویسٹن ڈیز کے آرڈین سمیت کا انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ میں ڈی بیو کیا لیکن بلے بازوں نے ان کی ایسی دلائی کی کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے مہنگے ترین بولر ثابت ہوئے آرڈین نے اب تک پانچ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے ہیں اور چھے وکٹیں حاصل کی ہیں کہا جاتا ہے کہ آرڈین سمیت اپنے ٹیلنٹ مکمل طور پر دکھا نہیں سکے لیکن ایک دفعہ انہوں نے ایک سو پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینک کر سب کو حیران پریشان کر دیا یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی اس تیز رفتار ڈیلیوری سے کرس گیل کا بلہ اڑا کر رکھ دیا آسٹریلین بولر بریٹلی کا بھی کرکٹ میں بڑا نام ہے جو تیز ترین بولر کی لسٹ میں اپنا الگ مقام رکھتے ہیں اپنی تیز گیندوں کی وجہ سے انہیں آسٹریلیا کا خطرناک ترین ہتھیار کہا جاتا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انہوں نے چھتر ٹیسٹ میچوں میں تین سو دس شکار کیے جبکہ دو سو اکیس وانڈے میچوں میں تین سو اسی کھلاریوں کو پویلین بجوا دیا ان کی ایک سو ساٹھ اشاریہ چھے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی گیندیں بلے باز کے ہوش پڑا دیتی تھی ایک میچ میں جب انہوں نے سائیمن کا بلہ توڑ ڈالا تو پھر ان کی شوخی بھی دیکھنے والی تھی چھے فٹ لمبے شاپر زدران کا شمار بھی دنیا کے جارہانہ بولرز میں ہوتا ہے افغانستان کے اس گیند باز کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے کبھی غصہ مت دلائیں اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اپنے نقصان کے آپ خود ذیمہ دار ہوں گے اس نوجوان بولر کے رانب اور غسیلے انداز کے چرچے ہیں اپنی ایسی ہی ایک راکٹ بول سے انہوں نے سری لنکا کے مہیلہ جے وردنا کا بلہ توڑ کے رکھ دیا تھا یہ کیسے ہوا آپ خود دیکھ لیں پاکستان کرکٹ میں کچھ کرکٹر ایسے بھی ہیں جو ٹیم میں زیادہ عرصے تک اپنے جگہ نہ بنا سکے ان میں ہی ایک شاہد نظیر بھی ہیں لیکن اس تھوڑے عرصے میں بھی انہوں نے جو میچ کھیلے اور جو پرفارمرس دی وہ یادگار کہلائے شاہد نظیر نے صرف پندرہ ٹیسٹ میچز اور سترہ ونڈے میچ کھیلے لیکن ان کا نقابل فراموش میچ وہ تھا جب انہوں نے روایتی حریف انڈیا کے خلاف ایک میچ میں کھلاڑی کا بلہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ان کی گیند سے یہ کمال کیسے ہوا ذرا یہ دیکھ لیں اور اس فہرست میں پہلے نمبر پر بھی پاکستان کے مشہورہ معروف شوے بختر ہیں جنہوں نے اپنی سپیڈ کی وجہ سے راولپنڈی ایکسپریس کا خطاب پایا جن کے پاس دنیا کے تیز ترین بولر کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ پایا بھارت کی خلاف ایک میچ میں شوے بختر اس وقت غصے میں آگئے جب پہلی ہی گیند پر بھارتی کھلاڑی بالا جی نے انہیں چھکا دے مارا شوے بختر نے بھی اگلی ہی گیند میں حساب برابر کر دیا اور اتنی تیز گیند کی کہ بالا جی کا بلہ بائے بائے کہہ گیا اب ہم بھی آپ کو بائے بائے کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتا دیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی